موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین ایک بات دربار رسول میں انصار اور مہاجرین کے فقراء آئے بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے ایک بات عرض کی اللہ کے رسول ہم تو بڑے پیچھے رہ گئے اور مالدار لوگ ساری فضیلتیں لے گئے ہم کیا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا بات کیا ہے کہنے لگے بات یہ ہے ہمارے جو بھائی انصار اور مہاجرین میں مالدار لوگ ہیں ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح روزے رکھتے ہیں پھر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں پھر میدان جنگ میں بھی جاتے ہیں چندے کی ضرورت ہوتی ہے چندہ بھی خوب دیتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں نہ ذکات دیتے ہیں نہ اس طرح کے چندوں میں شریف کھو پاتے ہیں تو ہم لوگ تو قائمت کے ذریعے بہت پیچھے رہ جائیں گے اللہ کے رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تمہاری ٹھیک ہے تم ایسا کرو ایک عمل بتا دیتا ہوں میں تمہیں کرو گے اگر تم اس عمل کو کرو تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے اب تو ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہے لگے ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل بتلا ہے تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار الحمدللہ تہتیس بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کرو جانتے ہو اس سے کیا ہوگا تم سے پہلی جو لوگ گزرے ہیں تم کے تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے تم ان سے آگے نکل سکتے ہو انہی کی نہیں تم سے پہلے جو گزر گئے ہیں آگے جو آئیں گے ان سے بھی آگے نکل سکتے ہو تمہارے برابر وہ آدمی ہو سکتا ہے جو خود یہ عمل کرے صاحب اکرام تو بہت خوش ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جا کر ان لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا پھر ایک دن آئے مو لٹکا ہوا ہے مایوسی چھائی ہوئی ہے اللہ کے رسول نے چہرہ دیکھ کر فرمائے کیا ہوا ایسے کیوں پریشان ہو کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں ایک عمل بتلایا تھا ہم لوگوں کر رہے تھے اور ہم بہت خوش تھے کہ قیامت میں ہم آگے رہیں گے ان لوگوں سے ہمارے ان مالدار بھائیوں نے جب سنا ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی کرنے لگے ہم نماز پڑتے ہیں وہ نماز پڑتے ہیں ہم روضہ رکھتے ہیں وہ بھی روضہ رکھتے ہیں صدقہ خیرہ زکاة حج سیب کچھ کرتے ہیں اب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو ذکر بھی کرنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُطِيهَ مِنْ يَشَرْمِ اس میں پریچانوں نہیں کیا بات ہے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے تا فرما دیتا ہے تو اس کی تخصیم پر اس کی عطا پر ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے ہاں اپنی کوش جاری رکھنا چاہیے اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہیے ناظرین دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اکرام جو غریب ہیں مسکین ہیں جن کے پاس مال و مطا نہیں آ کر عرض کرتے رسول اکرم ان کو ایک دعا سکاتے ہیں وہ دعا ہمارے لئے بھی ہے ہم بھی اگر کریں تو یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جاتی ہے کونسی فضیلت ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہم کارے بعد جو لوگ آئیں گے اس فضیلت کو نہیں پہنسکتے الا یہ کہ وہی عمل وہ بھی کریں جو عمل ہم کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار الحمدللہ تہتیس بار اللہ اکبر آپ چاہے اس طرح سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ایک ساتھ میں یہ کلمے آپ دوہ رہا ہیں تہتیس تکیہ ایسے کہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح سے آپ تہتیس تہتیس بار یہ تعداد کتنی ہو جائے گی ننیان بے ہو جائے گی ایک بار ان تمام کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دو گے تو یہ پورے سو ہو جائیں گے آپ کے برابر کوئی نہیں پہنچے گا تو عمل کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی